بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں اومیپتک ڈاکٹر اسکر علی آج میں آپ سے سکن سے ریلیٹڈ بات کروں گا کہ سکن کیسے خراب ہوتی ہے اور اس کی اس کے کیا کیا اسباب ہیں اس کی کیا علامات ہیں اور اس کا علاج کیا ہے دوستو سکن کے خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ سورج کی ریز ہیں اور دوسری پولیشن ہے پانی کی کمی ہے وٹامنز کی کمی ہے مید کی خرابی ہے اور مختلف قریبوں کا استعمال ہے دوستو یہ تو تھی اس کی وجوہات اب اس کی علامات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو اس کی کوئی خاص علامت نہیں ہے اس میں رنگ ڈل ہو جاتا ہے اور سکن کا کمپلیکشن خراب ہو جاتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسا لوشن بتاؤں گا جس سے آپ کا کلر دوبارہ سے فیر ہو جائے گا اور اس کی گلونیس دوبارہ سے بہال ہو جائے گی دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سورج کی ریز میں نکلتے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے چیرے کو ڈام لیں یا کچھ سن بلوک بغیرہ لگا لیں اور اپنے پانی کی کمی نہ ہونے دیں اپنے جسم میں پانی کی کمی کو پورا کریں اور اگر وٹامنز کی کمی ہے تو وٹامنز کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور کریموں کا بیجہ استعمال نہ کریں یہ ہے دوستو اس کے پریس اب ہم اس کی عدویات کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو سکن سے ریلیٹڈ ہومیپیتک میں ایک بہت ہی اچھی میڈیسن آتی ہے جس کا نام ہے بربرس ایکو فولیا بربرس ایکو فولیم نہ صرف آپ کی سکن کو ساپ کرتی ہے بلکہ اندرونی طور پہ ہمیشہ کے لیے آپ کا کلر جو فیر ہو جاتا ہے دوستو آپ نے بربرس ایکو فولیم لینی ہے مدہ ٹینچر میں اور دوسری دوائی سارسا پریلا لینی ہے یہ بھی مدہ ٹینچر میں لینی ہے اور دوستو اگر آپ کا میدہ خراب ہے تو آپ نے لائکو پوڈیم ٹھرٹی لینی ہے اور اگر آپ نے مختلف کریمیں لگا کے اپنی سکن کو خراب کر لیا ہے تو آپ نے سلفر ٹو انڈر لینی ہے دوستو یہ چار میڈیسن ہیں کھانے کے لیے یہ آپ نے لینی کی طرح ہے بربرس ایکو فولیم کے دس کترے دو گونٹ پانی میں اور اس کی اندر آپ نے سارسا پریلا کے دس کترے دو گونٹ پانی میں لینی ہے اور اگر میدہ خراب ہے تو لائکو پوڈیم ٹھرٹی آپ نے یہ پانی لینے کے دس منٹ بعد ایک گونٹ پانی میں پانچ کترے لینے ہیں اور اگر آپ نے کریمیں لگانے کی وجہ سے اپنی سکن کو خراب کیا ہے تو سلفر دوستو آپ نے صبح کچھ کھانے سے پہلے ایک گونٹ پانی میں پانچ کترے ڈال کے لینے ہیں یہ چار میڈیسن تھی کھانے کے لیے دوستو اب میں لگانے کے لیے ایک لوشن بتاتا ہوں جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی ہنڈر پرسنٹ اس کے ریزلٹ ملیں گے دوستو آپ نے بربرس ایکو فولیم جو پینے کے لیے لی تھی کوئی میڈیسن لینی ہے 30 ایمل میں لے لیں اس میں 30 ایمل روز وارٹر یعنی غلاب کارک ملا لیں اور ان دونوں کو مکس کر کے رکھ لیں کسی اچھے سابن سے دو کے موہ کو اچھی طرح دو کے اس کو آپ نے رات کو سوتے وقت لگانا ہے اور صبح جو ہے آپ نے جب اٹھنا ہے تو اچھی طرح موہ دو کے پھر آپ نے لگا لینا ہے اس سے آپ کو کوئی ایکسٹرنل چیز محسوس نہیں ہوگی کہ کوئی کریم لگائی یا کوئی لوشن لگایا ہے لیکن اس سے آپ کی سکن جو ہے بہت زیادہ فیر ہو جائے گی اور اگر آپ کی سکن خوشک ہے تو آپ نے اس میں تھوڑی سی گلیسرین ڈال لینی ہے تھوڑی سی مرات یہ کہ اگر آپ نے 30 ایمل بول ہی ہے تو 10 ایمل آپ نے گلیسرین ڈال لینی ہے تو 10 ایمل گلیسرین ڈال لیں گے تو یہ خوشک سکن کے لیے ہے لیکن اگر آپ کی اویلی ہے تو آپ نے روز ویٹر میں یہ استعمال کرنا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دپیر کے کھانے کے ساتھ آپ نے سلاز لازمی لینا ہے سلاز میں کھیرہ لے لیں کوئی بھی سلاز آپ نے کھانے کے ساتھ لازمی یوز کرنا ہے یہ بھی آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو چیز ہے اور دوسری بات کہ آپ نے ایک پھال ڈالی لینا ہے کوئی بھی پھال لے لیں کیلہ لے لیں جو بھی موسمی پھال ہو اس سے آپ کے وٹامنز کی کمی پوری ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ نے دودھ کا بھی استعمال کرنا اگر کوئی دودھ نہیں لے سکتا تو وہ کیلشیم کا انٹیک پڑھا دے کسی بھی طرح سے کیلشیم اس میں کیلشیم کی کمی نہیں ہونی چاہیے جسم کے اندر کوئی بھی کیلشیم سے مطلق کوئی بھی ٹیبلٹس لے لے یا کوئی بھی ایسی چیزیں لے لے جس میں کیلشیم ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے اور انشاءاللہ تعالی ایک مہینے کے اندر آپ کی سکن کافی ہاتھ تک گلو کر جائے گی اور ڈعاو میں یاد رکھی گا دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میکنی گیر